بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم رئیس خان آپ کے سامنے دوبارہ ایک نئے نقصے کے ساتھ حاضر ہے ابھی خنناک کی بات کریں یہ جو خنناک ہوتا ہے گردم کا یہ گلوں کا یہ یہ اس خنناک کہتے ہیں اس کو گودہ امتاس وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں سمجھے کہ اس کا گودہ درمیان والا اوپر نہیں گودہ گل نفشہ ایک تولہ گودہ امتاس پانچ تولے گل نفشہ ایک تولہ پوسے دوڑا ایک تولہ گل بانو یہ پنسیاری صاحب کو مل جائیں گے ایک تولہ یہ سم دوائے کو کوٹ کر آب مکو میں رگڑیں اور یہ جگہ پر لیپ کر دیں یہ یہ جگہ پر لیپ کرنے سے اور گودہ امتاس گل گنشب اور برگر شاتوت شاتوت کے پتے گول نفشہ کے مطلب مو سے ملے گو وہ بھی مل جائے گا پنسیار سٹور سے مل جائے گا یہ تم دوائی ایک سیر پانی میں جھوچ دیں اور غرہ غرہ کریں وہ ہننا کی بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی ہم رازے پیپڑا کی بات کریں گے برائے کھانسی پیپڑے کی بندہ کھانسی کی یہاں سے ہم ختم کر کے یہ 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 ناک مو دانت ختم کر کے ابھی چلتے ہیں یہاں سے آئے ہیں پیپڑے کی ذکر کریں گے ہر قسم کی خانسی پیپڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے ہر قسم کی خانسی کے لیے پامی خورش کہتر ہے جو بھی ہے ہر قسم کی خانسی کے لیے مفید ہے تو کیا ہوگا ملٹی کو پیس کا آٹا دس تو لے ملٹی کو پیسیں گے تو اس کا آٹا ہی بنے گا اس کا جو ملٹی نے اس کا آٹا جو پیسی ہوئی چیز کو آٹا کر دس تو لے سوہاگا بریان سوہاگا کو جب آپ ڈے لے گے تھوڑا سا گرم کریں گے بریان کریں گے تو بریان کا ذکر پھر کریں دس تو لے شیر مدار آپ کا دودھ جسے کہتے ہیں اس کو پہلے اس کو تو صحیح باریک کریں اور ان میں ملا کر پیس لیں اور صفوف بنا لیں چا ایک رتی سے چار رتی تک ہمرا شربت بنفشہ دیں کالی کانسی کے لیے بھی مفید ہے رتی اور یہ تو تھی براہ کانسی کے لیے کانسی کھارا ہارا چار مغس کو خشخاش نشتاشتہ گندم بائی دانا ہر ایک 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 تولہ گوندے کیکر تین ماشے گونگے سائی تین ماشے ستے پودینہ ایک ماشا اس سب دوائی کو شہد میں ملا کر ایک ماشا کی گولی بنائیں دن میں چار چار گولیاں چوسیں چوسنے کو چوسیں آپ کا کھارا کھانسی ختم ہو جائے گی جور جو شاندہ بلغم کا جو چیز ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے نوشادر ٹیکری ایک پاؤ گندک آملہ سارا پانچ تولے دونوں کو رگڑ دیں ایک آنڈی میں ڈالیں اور دوسرا لانڈی اوپر رکھیں جیسے آپ پہلے اس میں دیکھ چکے ہیں جس کو گلے اکمت کہتے ہیں اوپر سرت پرتا رکھ کر آنڈی کو بند کر دیں اور تیز آگ کو جلائیں ہانڈی پر جو چیز لگی ہوگی اس کو جہور کہتے ہیں ایک رتی بچوں کو دو چاول ایک رتی بچوں کو دو چاول امراء جو شاندہ ہے بلغم کلانے وہ آپ کو جو شاندہ آگے بتائیں گے جو شاندہ آپ کو بتا رہا ہے انجابار دو عدد مونکہ سات عدد پرشاند تین چھ ماشے وحفہ چھ ماشے یہ سب دوائے کو جو شاندہ بنا کر شاید میں ملا کر صبح و شام پلائیں یہ ان کے ساتھ کھلانا پڑے سینے میں جو بلغم ہے وہ خارج کر دیتا ہے بچوں کو نمونیاں اور ڈبرس کیلئے مفید ہے نقصہ ہے کے آنا کے اور مت نہیں آنا اس کے لئے آلی بخارہ پانچ تجانے سونف پانچ ماشے ارک گوہ زبان بارہ تولے ترتیب آلی بخارہ اور سونف کو ارک گوبان میں بگا کر رکھیں اور ملیں شربت ایک کلنجیگ میں لاکر عملہ کو کہہ کے لئے بہت مفید ہے یہ عملہ ہوتی ہے اس کے لئے بہت اور مفید ہے اور عام کہہ کے لئے بھی مصیب مفید ہے دوسرا کھانسی کے بارے میں کھانسی بلغنی مطلب ہے گولی برائے کھانسی مٹا تیلیا مصفی ایک تولہ مرد سیاہ ایک تولہ ست گوزبان سوری ست لوبان ایک تولہ منکہ تین تولے سم دعا کو رگڑ کر منکہ ملا کر خوب رتی رتی کی گولی بنائیں ایک گولی صبح ایک گولی شام کو دیں خوراک اس کی یہ ہے شربت برائے کھانسی اور برائے کھانسی ایلسی منکہ انجابار روغم بادام ملٹی گوزبان ار ایک پانچ پانچ تولہ چینی ام ایک سیر تمام دوائے کو کوٹ کر ایک سیر پانی میں شام کو بگائیں صبح جوش دیں نصف ملنے پر چان لیں شربت بنائیں اور گولی بنائیں دن میں تین بار دو دو تولے پلائیں کھانسی اس کا ختم شربت برائے کھانسی خرش خارج پانچ تولے دنیا پانچ تولے مغز قدو پانچ تولے گل نفشہ پانچ تولے ترتیب سب دوائیوں کو کوٹ کر ایک سیر دودھ میں شام کے وقت بگالیں صبح جوش دیں اور چان لیں چینی ملا کر شربت بنا لیں دو تولے صبح و دوپیر شام پانی میں ملا کر پلائیں خرخارہ پانی کے لئے اور اجازے شربت اجاز بھی مفید ہے ابھی شربت اجاز کے بارے میں کیا بتائیں گے ابھی بلغمہ کھانسی بلغم کا جو کھانسی ہوتی ہے یہ وہ گولی بلغم کے لئے جو خارج کرتی ہے چلکہ ریٹا ستے گوزبان ایک ایک تولہ مرمکی ایک تولہ منکہ تین تولے مغز بادام تین تولے یہ سب کو کوٹ کر منکہ میں شامل کر کے خوب رکھنے دو رتی گول دو رتی کی گولی بنائیں ایک گولی صبح ایک گولی شام امراج اور شاندہ جو شاندہ کے ساتھ پر پیشانک چھے ماشے ابھی بلغم کے لئے ستے لوبان ایک تولہ نوشادر ایک تولہ ہنگ بریان ایک تولہ مرمکی ایک تولہ مصبر ایک تولہ زافران تین ماشے سب دعاوں کو آب کس میں رگنے آب کوار گندل میں رگنے اور گولی بنائیں دو گولی صبح دو گولی شام امراج شربت صدر کے ساتھ دیں فیدہ بلغمی بلغم کو خارج کر دیتی ہے یہ تو ہے کھانزی کی باتیں دمہ بلغمی مرغہ زبہ کریں اس کی لاش اس کو ساب کر کے اس کی لاش نکال کر اس میں سمل ایک تولہ چار اجوائن دس تولے چار نمک دس تولے کلمی شورہ ایک تولہ نوشادر ایک تولہ سوہاگ بریانی ایک تولہ پٹکڑی سا فید ایک تولہ یہ تمام دوائی کو اگ کے دودھ میں رگنے اور مرغے کے پیٹ میں داخل کریں اور سی لے مرغے کو آنڈی میں ڈال کر گلے اکمت بیس سیر کا آگ دیں سرد ہونے پر کشتہ مرغہ دوائیات کو رگن لیں خوراک ایک رتی صبح ایک رتی شام ہم رہے شربت صدر خوشت دمہ الگی ایک تولہ ملٹی ایک تولہ ایک تولہ پیلا مول ایک تولہ شیر مدار تین ماشے تبدوائی کو روکر اکمیں ملائیں مدتر کریں اور اس کو صحیح سفوب بنا کر چار رتی دن کو چار خوراک پانی سے دیں فیدہ دمہ خورش کے لئے بہت مطیب ہے یہ تو تیک آنسی کی باتیں چل رہی ہیں ہاں دمے کی بلغم کی بات ہنجبار ایک پاؤ منقہ ایک پاؤ ایلسی ایک پاؤ یہ تمام دوائی کو دو سیر پانی میں شامل کریں صبح جوش دیں ملیں آدھا سیر چینی ملا کر یا ایک شیر شہد ملا کر شربت بنا لیں دوسرا ستے ستے لوبان ایک تولہ مرمکی ایک تولہ کڑا کڑا کی ایک تولہ مغز چل غوزہ پانچ تولے اور روغن بادام دس تولے سب دوائے کو روغن بادام میں ملائیں اور صحیح کٹیں ایک تولہ دن میں تین بار کلائیں دو چھٹکیاں چاٹیں دو تولے چٹائیں خوش دمہ انڈے کے خوشک دمہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آپ کو کیا نام ہے دمے کے بارے میں دمہ کا وہ تو اللہ ایدہ وہ بنائیں گے کہ یہ تو تی بلغم والے کی پھر خوش دمہ سن لیں چلو یہ بھی سن لیں خوش دمہ انڈہ بتخ ایک ادد ہنگ ایک ادد ہنگ ایک تولہ انڈہ بتخ میں توڑا سا سراخ کر کے سفیدی نکالیں خالے اسے میں ہنگ ڈال لیں اور انڈے کو مارش کا آٹا اوپر لیپ کریں مارش کا آٹا لگائیں اور خوزے میں رکھ کر گلے اکمت کریں پانچ سیر کا آگ دیں سرد ہونے پر نکالیں اور باریک پیسلے شیشی میں محفوظ کریں ایک رتی سے ایک رتی صبح ایک رتی شام خوراک دیں یہ تو ہو گیا خوش دمے کی بات پھر دمہ کا حق ہارا دمہ کی برائے اس میں پھر زخم کا پیپڑا بتائیں گے لیکن تب پہلے دمے کے بارے میں جلدی بتا لیتے ہیں یوڈیو لمبی ہو رہی ہے گلے گونی شاہ پانچ تولے بائی دانا بائی دانا اسپیغول چار مغز پانچ تولے قو دو تولے خشخارش پانچ تولے روغنے بادام پانچ تولے اول گلے نفشہ کو ایک سیر پانی میں ڈال کر پکائیں نصف راجہ سرد ہونے پر مان لیں گلے شاہ کے بعد پانی بائی دانا اسپیغول میں بغول کر تین گھنٹے کے بعد ملیں چینی ڈال کر ایک سے ڈال کر شربت بنائیں گاڑک کریں شاہد کے مانت اور خشخارش چار عزت بیچ میں ملائیں روغن میں لاکر خوب گھٹیں ایک چمچ صبح ایک چمچ دوپیر ایک چمچ شام کو چاٹائیں دمکھارا میں شربت اجاز کا بھی مفید ہے سینے کے پرش روغن گائے کی مالش کریں اور اس کے بعد کشتہ چاندی امرہ مکن پانچ تولے اکی ضروف تک کھلائیں یہ تو تی دماغا کھارا کی توق آنا خون میں توق آنا سوری یہ توق آنا توق میں خون آنا کڑی دس تولے ساتھ مرد توق آنا اس میں بانس ایک پاؤ پوست دوڑا پانچ تولے انجابار پانچ تولے چینی تین تولے تمام دعا کو نیم گرم پانی میں ایک سیر پانی میں شام کو بھگا کر رکھیں چاند نے جبری سپ رہ جائے تو چینی ملائے اور شربت بنائے دو تولے صبح دو تل شام کو پلائیں اور مندرجابیلا شربت بھی پلائیں جو بتایا ہے پہلے تو یہ آپ کا جو خون میں توق آنا ہے وہ بند ہو جائے گا اس کے لئے جو میرے ڈیوز میں نوے ہیں وہ سیبکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں اور شیئر کریں اور مجھے اگلے ویڈیو تک دیجئے اجازت خدا حافظ